جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ وقف وقفے کے ساتھ جاری ہے اس وقت میں سوات کے شہر میں موجود ہوں یہاں پر بھی حلکی بارش ہو رہی ہے جس سے موسم انتہائی صرف ہو گیا ہے مولبر سے بڑی تعداد میں سیاہوں نے اس خوبصورت وادی کا روح کر لیا ہے بارشوں کے بعد سردی کی شدد میں مزید اضافہ ہوا ہے اور جو مقامی لوگ ہیں جو سیاہ ہیں وہ سبی سے بچنے کے لیے جو منگورہ شہر میں گرمہ گرم پکوانوں کے دکان ہیں ان کا روح کر رہے ہیں اس وقت میں ایک چپلی کباب کے دکان پر موجود ہوں یہاں پر بھی کافی رش دکائی دے رہے ہیں نظر آ رہے ہیں اور سیاہوں کے ساتھ مقامی لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں جو کہ یہاں پر ٹنٹے موسم میں جو ہے گرمہ گرم چپلی کباب سے بھی خوب محسوس ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ سیاہ بھی موجود ہیں اور یہاں ہوتل کے امالک ہی ہوں بھی موجود ہیں یہ بتایا کہ سردیوں میں آپ کا کام میں کتنا اضافہ ہوگی سردیوں ابھی جو موسم بہت سرد ہے نا اس لیے بہت زیادہ خرید فروب بہت زیادہ ہو رہے ہیں سیاہ بہت زیادہ ہیں اور لوگ خوب انجائے کرتے ہیں اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پر کباب چونکہ ہمارے سواب کی گرم سوگات ہے اور یہ سپیشل ڈس بھی ہے جس طرح آپ نے ان کی گفتگو سنین کا کہنا ہے کہ چپلی کباب جو ہے وہ سوادھی سوگات بھی ہے اور سیاہ جب بھی یہاں پر آتے ہیں تو وہ چپلی کباب ضرور کاتے ہیں اور ٹھنڈے موسم میں ان کا کہنا ہے کہ چپلی کباب کانے کا الگ ہی مزہ ہے